نمشکار دوستو میرا نام ہے کلپرید یادف میں ایک ریٹائیڈ ڈیفنس آفیسر ہوں اور یہ ہے میری کتاب لیٹسٹ اس کا اچھی شک آپ دیکھ سکتے ہیں The Battle of Rezangla میرے پاس سوشل میڈیا پہ کچھ میسیجز آئے کہ سر بریف میں بتائیے کہ یہ سٹوری ہے کیا تو میں آپ کو بہت ہی بریف بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو کتاب کو قرید کے پڑھ سکتے ہیں 18 نومبر کی رات 1962 میں Rezangla پہ اٹیک ہوا 18,000 فیٹ کی اچھائی پہ Rezangla ہے تیمپریچر مائنس 24 ڈیگریز تھا ہمارے جوانوں کے پاس آٹومیٹک ویپنز نہیں تھے اور چائنیز پانچ ہزار کے لگ بھگ تھے اور ہم لوگ کیول 120 تھے ہمارے کمپنی کمانڈر کا نام تھا میجر شیطان سنگھ اور ہمارے پلٹون کمانڈر کا نام تھا نائب صوبیدار سرجہ رام، نائب صوبیدار حری رام اور نائب صوبیدار رام چندر یہ کافی ایکسپیرینسٹ پلٹون کمانڈرز تھے ہمارے پلٹون تقریباً 3 کلومیٹر ایریا میں فیلے ہوئے تھے اور پیچھے جو ہے وہ مارا کمانڈ ہیڈکورٹر کا پوست تھا یہ بیٹل تقریباً 7 گھنٹے چلی جس میں چائنہ نے ہمارے پہ 7 بار اٹیک کیا 7 ویوز وہ بہت ڈیسپریٹ تھے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کو خاتھیا لیں کیونکہ ریزانگلا کو اگر وہ لے لیتے تو وہاں سے بلکل بگل میں چوشول ایر فیلڈ ہے چوشول ایر فیلڈ ان کے پاس آ جاتا تو ہمارے سارے ایرو پلینز اور ہمارا سارا انفرسٹرکچر اور پورا لڈاک کا ریجن اس سمیں چلے جاتا ایک گھٹنا یہ ہوئی تھی کہ وار سے پہلے تقریباً ایک ہفتے پہلے جب انڈینز کو پتا چل گیا تھا کہ وہاں پہ اتنے سارے چائنیز اکھٹے ہو گئے ہیں اور ہماری جیتنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے تو برگیڈ سے ایک میسیج آیا تھا کہ آپ لڑیں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ویپنز اور ایمینیشن ختم ہو رہے ہیں اور اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ پیچھے آ سکتے ہیں سو یہ ارگنائزڈ ریٹریٹ اس کو بولتے ہیں فوج میں یہ ایک نارمل پروسیجر ہے لیکن یہ جوان جو تھے یہ کچھ الگ ہی مٹی کی بنے ہوئے تھے ان کے انہیں کمپنی کمانڈر میجر شیطان سنگھ نے یہ پلٹون کمانڈر کے ساتھ ڈسکس کیا اور پلٹون کمانڈرز نے جوانوں کے ساتھ ڈسکس کیا اور یہ برگیڈ و ریانہ جو بریگیڈ کمانڈر تھے اور پلٹون کمانڈر ساری کمپنی کمانڈر جو میجر شیطان سنگھ تھے اور کمانڈنگ آفیسر جو لیفن کرنل ڈھینگ رہا تھے یہ لوگ سب انکلوسیو آفیسر تھے جو آج کل ہم کو سننے میں آتا ہے جو جوانوں کے اپینین کو بھی لے کے چلتے تھے جوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے اور آخری بوندھ جب تک ہماری خون ہمارے رگوں میں ہے تب تک ہم لڑیں گے وی ویل فائٹ ٹل لاسٹ مین لاسٹ بولٹ اور ایسا ہی ہوا وہ لوگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ایک سو بیس میں سے ایک سو دس جوان شہید ہو گئے کمپنی کمانڈر شہید ہو گئے جو دس جوان واپس آئے انہوں نے جب اپنے سینر آفسرز کو بتایا کہ ایسے سے کر کے چالی کمپنی لڑی ہے تو ان کی بات پر وشواس نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک impossible situation تھی کہ ایک سو بیس لوگ پانچ ہزار جوانوں کو کیسے رو سکتے ہیں لیکن کچھ اوپر والے نے ایسی مہربانی کی کہ تین مہینے بعد لڑائی ختم ہو چکی تھی برف ابھی بھی جمی ہوئی تھی اور فیبروری میں ایک گڑریہ لڈاک کا وہ وہاں پہ گھوم رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی میں اپنے جانوروں کو لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا ہوں برف پگھلنی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس نے دیکھا ایک عجیب سمنجر کہ ریزانگلا پہ ٹرنچز میں ابھی بھی جوان فروزن اپنی بندو کے لے کے کھڑے ہوئے ہیں بیسے تو وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن برف کی وجہ سے وہ فروزن ہیں اور ہر ایک جوان نے اپنے چیسٹ پہ بلٹ لی ہے کسی نے بھی مڑ کے بلٹ نہیں لی ہے وہ گڑریہ جو تھا وہ دوڑ کے آرمی کے پاس گیا فڑا فڑ نیوز پہنچی آرمی ہٹکورٹر ڈیلی میں اور جو برگیڈیا تھے برگیڈیا رینا جو برگیڈ کمانڈر تھے وہ ریڈ کروس کے ساتھ میڈیا کے ساتھ اس جہے پہ ٹریک کر کے فر سے پہنچے اور جو انہوں نے منظر دیکھا اس کی فوٹوگرافی کی گئی اور جو پورا وار سین تھا وہ ویسا کا ویسا فروزن ہو گیا تھا اور اس کو دیکھ کے سب کو سمجھ میں آیا کہ کس بہدوری سے یہ جو چالی کمپنی کے جوان تھے یہ لڑے تھے اور کس بہدوری سے انہوں نے لڈاک سیکٹر کو بچایا ہے تمال کی بات دوستو یہ ہے کہ یہ چالی کمپنی میں تھے کون یہ سارے کے سارے اہیر نوجوان تھے جو ساؤ تھریانہ اور یوپی وغیرے سے بلونگ کرتے تھے ان کی کوئی ہائی آلٹیچوڈ وارفیر ٹریننگ نہیں ہوئی تھی ان کے پاس میں کیول ایک جذبہ تھا اور ان کا جو بیٹل کرائی ہے دادا کشن کی چہ یہ ان کے پاس میں تھا اور ان کے جو پلٹون کمانڈرز تھے اور جو ان کے کمپنی کمانڈرز تھے انہوں نے آپس میں جو ٹریننگ کر کے رکھی ہوئی تھی جو سٹرائٹیجیز انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی اور جس طرح کا ان کا کوہیسف جو یہ ایک وارڈ مشین ٹیم بنی ہوئی تھی اس نے یہ کرتب کر کے دکھایا میں نے بہت ریسرچ کر کے دو سال میں ایک ایک چیز کو اس کتاب میں لکھا ہے اس میں سارے ریسرچ کہاں سے میرے کو مٹیریل ملا کن کن سے میں ملا کیا کیا میرے کو کٹھنائیاں آئی ان کا میں نے کیسے کیسے solution ڈونڈا کیونکہ اس battle پہ actually کوئی بھی کتاب نہیں ہے 1912 کی لڑائی پہ بہت ساری کتاب ہیں درجنوں میں نے کچھ list بھی کی ہے اس میں میں نے ساری پڑھی ہیں لیکن سب میں بھرزانگلا کا ورنن ایک یا دو پیج کا ہی ہے so brief میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں باقی please آپ ضرور پڑھیں آپ کو بہت بہت گورو پراپت ہوگا اور as an Indian you you will really remember this and اس میں leadership qualities resourcefulness punctuality time hard work یہ ساری کی ساری چیزیں quality جو آپ کسی بھی اپنے کسی بھی career میں ہوں آپ آرمی میں نہ بھی ہوں تو اس کو آپ adopt کر سکتے ہیں this is a success story of 120 جوان who fought for their motherland and stopped the chinese from taking over Ladakh please read it the battle of Zangla thank you very much and جائند